ناظرین آج لنڈا مارکٹ میں ہم مجود ہے جو لنڈا خریدنے آتی ہیں وہ اکثر غریب ہوتی ہے لیکن یہ تاثر ناظرین بالکل غلط ہے غریبوں سے زیادہ جو امیر لوگ ہیں وہ لنڈے کی چیزیں خریدنے آتے ہیں غریبوں کی کام ہے امیر لوگ کی تعداد زیادہ ہے اس میں امیر لوگ زیادہ آتے ہیں ادھر امیر بھی زیادہ آتے ہیں جی زیادہ تر کے امیر لوگ آتے ہیں این اے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بیل آئی گان کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان آفیس قرم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز ناظرین آج لنڈا مارکٹ میں ہم مجود ہے آپ عوام کا رش دیکھ سکتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لنڈا خریدنے آتے ہیں وہ اکثر غریب ہوتی ہے لیکن یہ تاثر ناظرین بلکل غلط ہے غریبوں سے زیادہ جو امیر لوگ ہیں وہ لنڈے کی چیزیں خریدنے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے گاڑیوں کا ہے کہ جمع غفیر ہے اگر غریب آدمی ہو تو وہ موٹر سائیکل پیائے گا یہاں رکشے وغیرہ پیائے گا یہ امیر لوگوں کی گاڑیاں جو لنڈا خریدنے آتی ہیں کیمرے کی یہاں آپ کو دکھا بھی سکتی ہیں اور آپ کو ثابت بھی کریں گے دکانداروں سے بھی پوچھتے ہیں ان سے بھی یہ جانتے ہیں کہ زیادہ غریب آتی ہیں کہ زیادہ امیر آتے ہیں آپ کے پاس لنڈا خریدنے کے لیے ناظرین ایک سیل مینر میرے ساتھ موجود ہے پینٹے سیل کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس کمپنی کی یہ پینٹے ہیں اور زیادہ تار ان کے پاس فید پوش لوگ آتی ہیں امیر لوگوں کی تداز زیادہ ہے غریبوں کی کم ہے امیر لوگ کی تداز زیادہ ہے امیر کہتے ہیں جی یہ جو ہم نے پینٹے لیے یہ فلانی کمپنی کی فلانے ہی جو برینڈ تھا وہاں سے لیے فلانے مال سے لیے لیکن وہ آپ سے خرید کے لے کے جاتے ہیں بیلکل ہمارے پاس برینڈ کی پیٹے ہوتی ہم سے برینڈ مانگتے ہیں بقاعدہ ہمارے پاس پولو ہوتی ہے نائکی ہوتی ہے اور کافی برینڈ اس کے اندر وہ آتے ہیں وہ لسکو والا کپڑا ہوتا زیادہ ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں وہ ان کو دے 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 پینٹے مارے پڑھی ہوتی ہیں لیتا لکھی ہوتی ہیں ہم نے وہ اچھا یہ جو مال آتا ہے بیب خان صاحب آپ کے پاس کس ملک آتا ہے لندن سے آتا ہے کوریا سے آتا ہے یہ لندن کا بھی ہے چینہ کا بھی ہے کوریا کا بھی ہے اس ٹیم پہ ہم کوریا زیادہ تر بیچ رہے ہیں اس کی کیا بچہ ہے اس کی یہ کہ وہ نئی پینٹ آ رہی ہے نیا مال آ رہا ہمارے پاس وہ برینڈ کی پینٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے کون سا برینڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں نائکی اور ایک وہ فش بنی ہوتی ہے وہ برینڈ زیادہ ہوتا وہ زیادہ مانگتے ہیں وہ اگر وہ کسی پلازے میں ہم خریدنے جائیں کسی سپر مارکیٹ میں تو وہ پینٹ کتنے کی ملتی ہے یہاں سے کتنے کی ملتی ہے پانچ سے سات ہزار بے گی اور ہم سے ملے گی چار سو گی تین سو گی پانچ سو گی امیر آدمی کہتے ہیں گاڑی سے اتر دیا کہتے ہیں ہم نے پینٹ پلانے پلازے سے پانچ ہزار کی خریدیا اصل میں وہ خرید تھے خریدتے یہاں سے یہاں سے ہم انہوں نے یہ تو بتانا ہوتا ہے نا لازمی کہ یہ ہم نے برینڈ پہنا ہوا ہے کب نائکی کی پہنٹ پہنے ہوا ہے وہاں سے وہ لے لیتے ہیں وہ جو سرمایہ دار ہیں ابھی وہ سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں ان کی وہ ادر آتے ہیں وہاں سے آگا وہ خریدتے ہیں ساب مجھے یہ بتائیں ڈالر شالر نکرتے ہوتے تھے کرنسی غیر ملکی نکل دی کنی کو کرنسی نکلی تا میرے کل تقریبا بات تو با جیڈی نا یورو نکلے سی میرے خانہ سنتالی یورو اکواری نکلے نے باتر یورو اکواری نکلے نے اور اسで کھورریہ کی نکلی کرنسی آج کینے نکلے جئے دس gonہار عرصر نوڈ دو پائم پانز ارالے تینہ ڈالہ کھار ایک پاکستانی کھنے پاکستانی problems پاکستانی تو نہیں ہے کہ یہ نکل رہےery اینڈے تعدہ ہی نکل رہے نکل رہے ہیں کونکہ لاکھر پہے جانس Rozحوان نے تیرہ ڈالہ پہ کارتلا کرنسی 3 ہار اثر ڈالہ کھش کے ھلو کچھ ناظرین ایک تو گواہی ان سے بیب خان صاحب سے مل گیا تھے زیادہ غریب نہیں آتے بلکہ امیر لوگ بھی آتے اور بھی دکان دانسو چلتی ہے اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کی نام پہندہ ڈامی علیہ الساہب کب سے یہ لنڈا سیل کر رہے ہیں تقریباً دس بارہ سال ہوگی ہیں بچہ کوئی ڈالر شالر بھی نکلے نہیں کوئی قدی نہیں نکلے میرا بچہ نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں زیادہ امیر آتے ہیں کہ غریب آتے ہیں امیر لوگ زیادہ آتے ہیں ادھر لیکن ہمارے پاس تو غریب لوگ ہی آتے ہیں میں نے پچاس رپیہ سیل لگائی ہے بچوں کا مال ادھر غریب لوگ ہی میرے پاس آتے ہیں امیر بھی آئے ہیں کیا خریدنے آتے ہیں زیادہ تار جوتیاں خریدنے لوگ ادھر آتے ہیں امیر لوگ زیادہ جوتیاں خریدنے اندر جاتے ہیں مرکیٹ میں جوتیاں وہ لیدر کی جیکٹیں جی جی وہ سارا مال اندر جو مرکیٹ میں جا رہا ہے گا وہ امیر ہے اچھا کیا حلات چل رہی ہیں آپ کے کامے حلات بہت خراب ہیں سر جب سے یہ مہنگائی کا طوفان آیا ہے ہمارے اوپر کافی رش لگ رہا ہے آپ کے بعد باقی یہ سیل کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے سیل ہماری وہ ازار پندرہ سو روپیہ سیل ہے رش تو زیادہ لگ رہا ہے ہمیں بھی ہمیں بھی دیکھنے میں رش زیادہ ہے لیکن سیل کے حساب سے دیکھیں تو وہی پرانی چلے ناظرین آگے چلتی ہیں کسی اور کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ ناظرین ایک خانسہ میرے ساتھ مجود ہیں جو لیدر کی جیکٹیں سیل کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ زیادہ امیر لوگ ان سے خرید کے جاتے ہیں کہ غریب لوگ کیا نام ہے آپ کا انور ہم انور کب سے یہ سیل کر رہے ہیں یہ ایک مینہ ہو گیا جیسے اس سے پہلے کیا کرتے تھے پشاور میں پشاور میں یہی کام کرتے تھے زیادہ ایک ماہ میں آپ نے کیا دیکھتے ہیں زیادہ امیر لوگ آتے تھے آپ کے پاس خریدنے کے قریب ایدر امیر بھی مزید آتی ہے امیر لوگ زیادہ آتے ہیں کتنے کی لیدر کی جیکٹ سیل کرتے ہیں یہ اٹھ سو سے آزار سے کام نہیں بیٹھتے ہیں جو اصل لیدر کی جیکٹ ہے وہ تو مہنگی ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوتی ہے لے گا جاتے ہیں یہ لنڈے والے مالے گا یہ اصل ہلنڈے والے نوچلیت یہ دس پندرہزار روپے ہیں تو وہ لوگ ڈونڈ کے آپ سے لے کے چلے جاتے ہیں ناظرین ایک خانسہ میرے ساتھ کوٹ سیل کر رہے ہیں پینٹوں والے کے پاس بھی گئے ہیں جیکٹوں والے کے پاس بھی آپ کوٹ والے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ زیادہ امیر آتے ہیں کہ غریب آتے ہیں کون لوگ آتے ہیں آپ کے پاس زیادہ تر کے امیر لوگ آتے ہیں امیر لوگ آتے ہیں پھر سستہ لے کے جاتے ہیں برینڈ کے کوٹ سستے لے کے جاتے ہیں برینڈ کے کوٹ سستے لے کے جاتے ہیں یہ میرے پاس ہے برینڈ کا کوٹ ہے یہ دیکھ لیبل لگا ہوا ہے یہ ہم آٹھ سو روپے بولتا ہے ٹھیک ہے پھر تین سو کا دو سو کا لے کے جاتا ہے اسی طرح لے کے جاتا ہے اگر یہ لنڈے کا نہ ہو باہر کسی کمپنی سے لیا جائے کسی مارکٹ سے تو کتنے کی اس کی یہ تقریباً اس کی قیمت ہوگی تقریباً اٹھارہ سو دو آزار تک ہو جائیں گی انشاءاللہ اتنے قیمتیں دکان پہ ہیں تو جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کم آتے ہیں امیر زیادہ آتے ہیں امیر زیادہ آتے ہیں یہاں پر ہیں غریب لوگ زیادہ نہیں آتے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کوٹ والے کے پاس بھی امیر لوگ زیادہ آتے ہیں سفید پوش لوگ کم آتے ہیں کیونکہ امیروں کو پتا ہے کون سا برینڈ ہوتا ہے اور اس کی کیا قیمت ہے اگر لنڈے میں جائیں گے وہی جو سات آٹھ ہزار والی چیز ہے وہ ہمیں تین سو چار سو پانسو یا ہزار کے اندر اندر مل جائے گی اس لئے غریب لوگ کم آتے ہیں امیر لوگ زیادہ آتے ہیں غریبوں کو ویسے ہی بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ لنڈے کی چیزیں پہنتے ہیں لیکن اکثر جو زیادہ گاڑیوں مالے ہیں وہ لنڈے کی چیزیں پہنتے ہیں ناظرین نصیم آرے ساتھ موجود ہے یہ بھی کوٹ بغیرہ سیل کرتی ہے نصیم کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ تو ہو گیا بھئی تقریباً چھ سات سال ہو گیا بھئی جان چھ سات سال ہو میں مجھے پتائیں زیادہ غریب لوگ آئے ہیں کہ امیر آئے ہیں یہ تو غریب بھی آتے اور امیر بھی آتے میکس لوگ آتے بھئی ہم پر امیر آپ کے باس زیادہ آتے ہوں گا جی زیادہ آتے کس کس کمپنی کے برینڈ کے آپ کوٹ شیل کرتے ہیں یہ کوریا والا اور چینہ والا لندن والا میکس آتے بھئی یہ جو کوڑا ہم نے پکڑا ہوا ہے اگر یہ ہی ہم کسی برینڈ سے خریدیں تو کیا کیمت ہے اس کا برینڈ کا اگر آپ خریدے اس کا پانچے ہزار روپے کیمت ہے اور آپ کتنے کے دیں ہم ادھر دیتے اٹھ سو ہزار روپے کا تو غریبوں کو بدنام کیا گیا ہے کہ وہ ہی لندہ پہنتے ہیں یہ سب امیر لوگ پہنتے ہیں میکس لوگ پہنتے ہیں امیر بھی پہنتے ہیں اور غریب بھی پہنتے ہیں ناظرین ہم نے آج کا پروگرام کیا ہے کہ لنڈے کا جو استعمال ہے لنڈے کے کپروں کا وہ زیادہ غریب کرتے ہیں یا امیر کرتے ہیں اکثریت یہی دیکھنے میں آئی ہے کہ زیادہ ارچر جو امیر لوگ ہیں وہ ہی یہاں سے خریدداری کرتے ہیں برینڈ کی چیزیں خرید کے جاتے ہیں اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے ہم نے فلان کمپنی سے خدا فلان برینڈ ہم نے پینا ہوا حقیقت میں زیادہ تر لنڈے کی ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں غریب لوگ تو کم استعمال کرتے ہیں یہاں پر جمع گفیر دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں سے اتر کر آ رہے ہیں غریب لوگ اگر آئیں تو وہ موٹر بائک پر آئیں یا رکشے پر آئیں آج کا پروگرام کیسا لگا اپنے خیالات خیزار ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نے کے بعد